بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ایک ہی دن کے اندر پاک فوج پر اور آئی ایس آئی پر تین بڑے سیاسی حملے کیے گئے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں کس کی طرف سے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کریں گے کہ شہر اقتدار میں ایک بڑی افسوسناک افواہ بھی زیر گردش ہے جو یوسف رزا گلانی اور حفیث شیخ والا الیکشن ہوا تھا اس کے بعد پاک فوج اور ایجنسیوں سے ریلیٹڈ ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ کیا کوئی ڈبل گیم کسی طرف سے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اور آخر میں دیکھیں گے کہ فوج کا کیا رد عمل ممکن ہے کل یا پرسوں یعنی اٹاریس گھنٹے کے اندر اندر فوج کیا رد عمل دینے جا رہی ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں جو پاک فوج کے اوپر تین بڑے سیاسی حملے ایک ہی دن کے اندر ہوئے ہیں وہ اس شخصیت کی طرف سے ہوئے ہیں جسے نواز شریف کہتے ہیں پھر ان کی سہبزادی مریم نواز کی طرف سے ہوئے ہیں اور پھر شاہد قکان اباسی مریم اورنگزیب اور ایک حافظ صاحب ہیں حافظ عبدالکریم صاحب وہ کچھ سینیٹر ہیں نونلیگ کے وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی کالز آئی ہیں اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور نام لیا ہے ایجنسیس کا اور پاک فوج کا تو یہ جو سب سے خطرناک بیان ہے اس کے اندر وہ نواز شریف کا ہے نواز شریف اس ملک کے وزیراعظم رہی ہیں تین بار وزیراعظم ایک دفعہ وزیراعلا انتہائی حساس راز معلوم ہوتے ہیں چیف ایگزیکٹیو اف دا کنٹری یعنی وزیراعظم کو وزیراعلا کو بھی حساس راز معلوم ہوتے ہیں اور پھر آپ کا جب یہ بھگوڑا شخص آپ ہی کی مرضی سے آپ کے کہنے کے اوپر جب باہر بھیجا جائے اور پھر وہ آپ ہی کے اوپر وار کرے تو تکلیف تو پھر سب کو ہوتی ہے کوئی اس بات میں دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے نواز شریف کو باہر بھیجنے کے حوالے سے عمران خان کو کہا گیا تھا اس میں بہت سارے لوگوں نے کہا تھا اور باخبر ذراعی یہ بھی بتاتے ہیں کہ فوج نے بھی کہا تھا کہ ٹھیک ہے جانے دیں اور ابھی رولپنڈی اسلام آباد میں ہی بھی کہا جا رہا ہے کہ فوج چاہتی ہے کہ مریم نواز باہر چلی جائیں لیکن جو نواز شریف کی ویڈیو آج سامنے آئی ہے کوئی دو منٹ کی ویڈیو ہے اور اس کے اندر انہوں نے کمر باجوا کا نام لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سینیٹرز کو کال کر کے خراب کیا جا رہا ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گلانی کو ووٹ نہ دو ایک انہوں نے نام لیا جنرل کمر جاوید باجوا کا پھر انہوں نے نام لیا فیض حمید کا اور پھر ایک اور بھی نئے جنرل وہ نکال کے لے آئے ہیں جنرل افان ملک اب مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے ان کے ساتھ جو کسی نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ آپ بھی چلے جائیں گے آپ کی بیٹی بھی باہر آ جائے گی پیچھے نون میں سے شین نکال دیں گے اور شین کو اور شین کے بیٹے کو عدالت کے طرح جیلوں سے باہر لیں گے پوری ایک یعنی جن لوگوں نے انجینئر کیا تھا اس پورے معاملے کو اب وہ معاملہ بگڑتا ہوا نظر آتا ہے نواز شریف ہر دو تین مہینے کے بعد ایک نیا سیزن چلا دیتے ہیں اس طریقے کی جو آرمی کو بدنام کیا جاتا ہے میں نے ان کی امپورٹنس آپ کو بتا دی ہے کہ وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اور جب ان کی طرف سے پاک فوج کے ارمی چیف کا نام لیا جائے گا ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا جائے گا اور جنرل ارفان ملک کا نام لیا جائے گا تو پھر دنیا میں آپ کی کیا کریڈیبلیٹی رہ جاتی ہے آپ نے اس وقت کہا کہ جی نواز شریف کو جانے دیں جانے دیا گیا اب آپ چاہتے ہیں کہ ان کی سہبزادی کو بھی بیجائے جائے ان کی سہبزادی کی طرف سے یعنی مریم نواز کی طرف سے بھی آج پاک فوج پر اٹیک کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایجنسیز کی طرف سے کالز کی جا رہی ہیں ہمارے سینیٹرز کو کہ آپ یوسف رزا گلانی کو ووٹ نہ دیں اس کے علاوہ تیسرہ میں نے آپ کو بتایا کہ شاہد خکانہ باسی مریم اورنگزیب اور اس کے ساتھ وہ حافظ عبدالکریم سینیٹر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بھی یہی ایجنسیز کے اوپر اور پاک فوج کے اوپر الزام لگایا کہ کالز کی جا رہی ہیں آئی ایس آئی کا نام لیا انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نام بھی ہیں جو ہم دے سکتے ہیں یہ تو تھے تین حملے جو پاک فوج کے اوپر ایک ہی دن میں کیے گئے ہیں اب میں بتاتاو اس کا رد عمل کیا آنے جا رہا ہے ابھی تک کی جو انفرمیشن ہے شہر اقتدار سے وہ یہ ہیں کہ کل یا پرسوں یعنی اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ایکسپیکٹڈ ہے اور موسٹ پرسوں کریں گے کل نہیں کریں گے کیونکہ کل ایک امپورٹن ڈی ہے کل یہ الیکشن ہونے جا رہے اور سینٹ کا اجلاس بھی ہے تو اس حوالے سے پرسوں کیونکہ کل جو یہ پولٹیکل ڈبلیپمنٹ ہے می بھی کل آفٹر نون میں یا ایوننگ میں پریس کانفرنس آ جائے نہیں تو پرسوں آئے گی ان تمام الزماغ کی حوالے سے لیکن یہاں بہت خطرناک ایک اور بات بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ شہر اقتدار میں لوگ یہ سمجھتے ہیں جو سیاسی سمجھبوج رکھنے والے لوگ ہیں جو صحافتی سمجھبوج رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ بھی خبر کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کی ترقی کا پاکستان کی سلامتی کا اور انڈیسٹیننگ کا ایک پیج تھا اس کے اندر کہیں درار پڑی ہے جب یوسف رضا گلانی نے حفیظ شیخ کو شکست دی ہے حفیظ شیخ کی شکست نے شاید عمران خان صاحب کو کوئی ایسی ریپورٹس دی ہیں جو سیول انٹالیجنس اداروں کی طرف سے ان کو دی گئی تھی کہ شاید کہیں پر ان کے ساتھ ڈبل گیم ہوئی ہے اس کے بعد اب عمران خان اس ادارے پر بلکل یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہے جس ادارے نے یہ باور کر آیا تھا کہ یوسف رضا گلانی کی ہی جیت ہوگی لہٰذا اب شہر اقتدار میں جو دو چیزیں زیر گردش ہیں وہ یہ کہ ایک تو ڈبل گیم ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ اور عمران خان اسی لئے پھر ان ایکسپیکٹڈ ڈیرڑ گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے حویث شکریہ کی شکست کے بعد ڈیرڑ گھنٹے کے اندر یہ اعلان کیا تھا کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے دو انتہائی اہم شخصیات گئی تھیں وزیراعظم ہاؤس اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ان کو جا کے کہا گیا وزیراعظم کو کہ کوئی آپ کو ضرورت نہیں اعتماد کا ووٹ لینے کی وزیراعظم نے کہا کہ میں لوں گا اس کے بعد وزیراعظم کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ قوم سے خطاب نہ کریں وزیراعظم نے کہا میں کروں گا اس کے بعد پھر وزیراعظم کو کہا گیا کہ آپ ریکارڈڈ خطاب کریں آپ کا خطاب پہلے پی ٹی وی جائے گا پی ٹی وی میں ایڈٹ ہوگا سینسر بول اس کو دیکھے گا جس طریقے کے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پرانے لگائے گئے لوگ ہیں اور وہ بڑی چیزیں یعنی نکال دیتے ہیں جو کہ نکلتی ہیں وزیراعظم کے خطاب سے بھی نکلتی ہیں اور آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ وزیراعظم کا خطاب انہیں ارتھا اور درمیان میں ہی روک گیا تھا ختم ہو گیا تھا تو یہ ساری چیزیں بھی وزیراعظم کو پتہ نہیں تھی وزیراعظم نے کہا نہیں میرا خطاب لائیو ہوگا کوئی اس میں ڈیلے نہیں ہوگا یعنی تین چار سیکنڈ کا جو ڈیلے ہوتا ہے کوئی ڈیلے نہیں ہوگا میں لائیو قوم سے خطاب کروں گا اور انہوں نے قوم سے خطاب کیا اور میسید دیا ان تمام لوگوں کو پی ڈی ایم کو پی ڈی ایم کے دوستوں کو کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کون ہے عبران خان نیازی میں نواز شریف نہیں ہوں میں مشرف نہیں ہوں میں مشرف کی طرح آپ کو اہنہ رو نہیں دوں گا میں نواز شریف کی طرح باہر نہیں بھاگوں گا اور جیل سے باہر نکل کر میں یہ پوچھوں گا نہیں اقتدار سے باہر نکل کر کہ مجھے کیوں نکالا بلکہ میں یہ بتاؤں گا کہ مجھے کیوں نکالا اور میں پاکستان کے لوگوں کو نکالوں گا لہٰذا ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس ادارے نے ڈبل گیم گی تھی گلانی اور حفیش شیخ والے دن وہ شاید کل دوبارہ کوئی اس طرح کی چیز کرنا چاہتا ہے اور شاید وہ جو کالز کر رہا ہے وہ پتہ نہیں کہ حفیش شیخ جو ہے وہ صادق سنجرانی کے لیے کر رہا ہے یا یوسف رضا گلانی کے لیے کر رہا ہے دوسرا شہر اقتدار میں یہ بھی زیر گردش ہے کہ جو کامران خان عرش شریف ساویر شاکر اور باقی فریحہ ادریس اور جن لوگوں نے بھی یہ ایک نئی کیمپین جلائی ہوئی ہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل کریں عثمان بزدار کی تبدیلی کی حوالے سے خبریں دو سال سے یہ حقیقت ہے جو محمد بالک نے بھی گیم چلائی ہوئی ہے جن کو ایکسپوز کیا شاہ انساہبائی نے یہ حقیقت ہے کہ جو یہ عثمان بزدار کی تبدیلی کا نام لیا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک ادارے کا نام لیا جاتا ہے اور ابھی ایک بار پھر اس ادارے کا نام لیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو بھی midler ہیں ہم خیال ہیں اس ادارے کے وہ تمام لوگ عثمان بزدار کی پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ان کو تبدیل کیا جائے تو یہ دو تین چیزیں شہر اقتدار میں جو عثمان بزدار کے حوالے سے حفیظ شیخ یوسف رضا گلانی کے الیکشن کے حوالے سے اب صادق سنجرانی اور یوسف رضا گلانی کے الیکشن کے حوالے سے زیر گردش تھی یہ میں نے کوشش کی ہے کہ میکسیمم آپ کو کلیر کر کے دھوں اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو یہ تین حملے ہوئے ہیں نواز شریف کی طرف سے مریم نواز کی طرف سے اور شاہد خاکہ نباسی کی طرف سے مریم اورنگزیب کی طرف سے اس کے اوپر ایکسپیکٹڈ ہے کہ فوج اپنا بیان دی جی آئی ایس پی آر ایک پریس کانفرنس کی صورت میں دیں گے اب یہ تو ان کی پریس کانفرنس سے ہی اس دفعہ بہت امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ اس دفعہ اپنے بھی ان سے خفا ہیں اور دشمن بھی جو بظاہر دشمن لگتے ہیں وہ بھی ان سے خفا ہیں یہ تھی ساری اپ ڈیٹس امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار